اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے ایلی امیر صلی اللہ علیہ وسلم مشہ کی طرح ڈیپک ہوتا اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کرکٹ کی دنیا پہلی ہے ڈیپک ہوتا کیوں کیونکہ اس کو دیکھ رہا ہے دوستو جب آپ لوگ سے بات کرے جا رہے ہیں دیپک ہوتا نے جو کمال مچا ہے جس طرح کی سنچری دیپک ہوتا نے بنائی ہے ٹرینڈ کر رہے ہیں دیپک ہوتا اس وقت جو ہے وہ انڈیا کے تمام تک ٹویٹر پہ ہر جگہ پہ اکاؤنٹ پہ دیپک ہوتا کو جو ہے وہ پریز مل رہا ہے بڑے بڑے کھلاڑی جو ہے دیپک ہوتا کے حق میں بات کر رہے ہیں بہت کم کھلاڑی ہیں انڈیا کی جنرل ٹی ٹوئنٹی میں سنچری بنائی گیا روید شرما کی بات کریں وہ سنچری بنا چکے ہیں اور کچھ کھلاڑی ہیں جنرل سنچری بنائی ہیں لیکن اگدم سے آکے انٹرنیشنل میں اتنی جلدی ٹوئنٹی کے اندر سنچری کر دینا میں کہتا ہوں یہ بہت ہی بڑی بات ہے تو بات کریں گا آج سارے اس موڑے پہ پہلی دفاعیں چاہیے گا آپ بھی سبسکرائب کرنا ساتھ ہے کہ بہل اگر آپ کو بجانا تو بات کو غلط کر دیں نمبر اون خبر کے ساتھ ایک مرپس آ رہی ہے تو سب جو نمبر اون خبر آ رہی ہے وہ مرپس یہ نکل کر سامنے آ رہے ہیں کہ دیپک ہوتا چھائے اگر آپ دیپک ہوتا کا ٹوٹر کھولیں گے نا تو اس پہ جو ان کا یوزرنیم ہے نا وہ ہے ہوتا آن فائر ہاں جی تو آج جس طرح سے دیپک ہوتا نے بیٹنگ کی تھی وہ واقعی ان کی جو بیٹنگ تھی وہ ہوتا آن فائر ہی تھی دیپک ہوتا آن فائر ہی تھی دیپک ہوتا آن فائر ہی تھی تو تیس رہا ہے تو ٹوٹا اس کا معج کا اور سنچری جنڈے کے بعد نہ صرف ٹویٹر سوشل میڈیا بلکہ ٹی وی ویب سائٹس ہر جگہ صرف دیپک ہوتا ہی ٹرینڈ کر رہے ہیں نوڈا اوڈمران ملے کا جو لاسٹ روبرتہ سترہ رنگوں نے سیف کیا لیکن جو سنچری ہمارے دے کو سنچری ہمیشہ ہی آلویس ایک سپیشل مومنٹ ہوتا ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور تیسرے ٹی ٹوٹی میچ میں اپنا نام تو already elite class میں شامل کر لیا ہر بندہ اس ٹرینڈ جو ہے ہے اور former کھلاڑی ہو گئے سب نے جو ہے وہ ڈیپا خودا کے لیے ٹویٹ کیا ہے سوشل میڈیا میں بات ہو رہی ہے سنجے منجی کا لگتے ہیں what a phenomenal rise it's been for ڈیپا خودا unique way of creating opportunities for big hitting اچھا لی مزے کی بات یہ ہے کہ بڑا نرڈر کھلاڑی ہے بہت نرڈر کھلاڑی ہے بہت نرڈر کھلاڑی ہے attack کرنا جاتے اور میں بڑا excited ہوں ڈیپا خودا کو اگیسٹ انگلینڈ ٹی ٹویٹیز پہ کیونکہ انگلینڈ بھی بھارت کے گیس بڑی اگریسیو بڑا اگریسیو کھیلے گا اس میں اگر دیپا خودا جیسے پلئر آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اہم قدار ادا کریے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے تھوڑا سا ویرات روہید یکیل راہول تھوڑا ایک جیسا کھیل رہے ہوتے ہیں پلئر لیکن اب جب سے سنجو ہوگے عشان کشن ہوگے دیپا خودا ہوگے سنجو ہوگے یہ جو یم لوٹ آئی ہے یہ بتا رہی ہے کہ جو فیوچر ہے بھارت کا اگلے آپ کہنے دس سال وہ بڑے آپ کو سیف اینٹس پر دکھائی دے رہے ہیں اور ایلیٹ کلاس میں اپنا نام بھی لکھوالی ہے جس طرح کی آج سنچری ماری ہے دیپا خودا نے اس سے پہلے اگر آپ بات کریں تو روہد شرما نے سنچری سکور کی ہوئی تھی ساری روہد شرما ٹی ٹوئنٹیز میں چار سنچری سکور کی ہیں کہل راہل نے دو سنچری سکور کی ہیں مسٹر آئی پیل سوریش رینہ نے ایک سنچری اور اب دیپا خودا نے بھی اپنا نام اس ایلیٹ کلاس میں لکھا لیا ہے آج کی سنچری جو ایک سنچری نے مار دیا اس کے بعد صحیح باتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو خالی یقین نہ کیجئے کہ ٹوٹل کا ٹھرٹی ٹوئنٹی ہے ایسے تو کبھی بھی ہسٹری میں کسی گے نہیں ہوا کہ اتنی جلدی پاسرس کلاس بنیا ہے جس نے پچار سنچری ماریا ہے اتنی کام انکس میں تیسرے ہی میچ میں منا دی ہو گا یار میں کہتا ہوں بہت ہی خوبصورت قسم کی جائے وہ شورٹس انہوں نے مارے ہیں آج بہت ہی خوبصورت قسم کے سکسز انہوں نے مارے ہیں اور یہ فیوچر من کو بہت بڑا کانفیڈنس دے گا بلکہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ دیپک خودا کو جو سریس تھی آپ کی ساؤڈ افریقہ کی اس میں چانس ملنا چاہیے تھا ویڈ ڈیزر کرتا تھا دیپک خودا لیکن وہاں پہ چانس نہیں دیا تھی وہاں پہ چانس ملنا چاہیتا لیکن چلیں دیر آئے درست آئے مجھے نگا رہا کہ اب ان کو ٹیم سے باہر نہیں کیا جا سکتا اور اپنا آپ دیکھیں تو پہلی بار ہی پارٹنش یہ بنی تھی آج پہلی بار سامنے سامنے آئے تھے سنجو اور دیپک خودا اس سے پہلے کبھی آمنے سامنے دونوں آئے ہی نہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ دونوں آمنے سامنے آئے ہیں اور سنجو نے تو پہلی اپنی پچاس مارجی سا تکتر انہوں نے بنائے لیکن دونوں نے جو مل کے آج بیٹنگ کی ہے بھائی ایک سو چھتے رنگ کی جو آئے انڈین ٹیم کی ریکارڈ پارٹنشپ بنا دی ہے ٹی ٹوئنٹی میں سے پہلے ایک سو چھتے رنگ کی کبھی بھی انڈین ٹیم میں نہیں بنائی روہید شرما کا بھی انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا جو اس سے پہلے پارٹنشپ بنا ہی تھی بہت ہی کلاسک قسم کی آج انہوں نے کھیلی ہے روہید شرما اور کل راہول کا انہوں نے روہید شرما اور کل راہول کو ان کا ریکارڈ جاتا وہ بھی انہوں نے توڑ دیا تو انہیں جس طرح تھی دیپا خودا نے اگریسی بیٹنگ کی اور اگنس آئرلینڈ انہوں نے توڑا ہے ان کو ایسا نہیں کہ ایرلینڈ کی بولنگ بہت بھدو تھی اگر آپ دیکھو کہ تو کافی سا رنگ کی ایسے پیسر ہیں جو سوئنگ پر بڑا انہیں سار کرتے ہیں اور ان کنڈیشن کے لئے اچھے تھے ٹھیک ہے وہ کنڈیشن بہت اچھی تھی ویسے تو چھوٹا گراؤن تھا فلاڈ وکٹ تھا لیکن موسنم کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ تو جیسے ینگ ہیں اور ان کے کافی سارے اور دو ایک فاؤس بول سارے پر سوئے پر انھیسار کرتے ہیں دیکھیں وہ وہ پرانے کھیلاری ہیں جو کھیل رہی ہیں آئرلینڈ کی تر آپ پول سرین کی بات کر لیں بہت اچھے مسارے کھیلاری ہیں دنیا بھڑ کی لیگیں کھیلتے ہیں اس پید انترنیشنال اتنا دی اتنا دا ایکو تو لگے ان کو تنکتے ہیں ایپل کی کھیلتے ہیں اور انہوں نے لگے کھیلنے کے لئے ال بتا ان کا جیشنی ویدی تھی انترنیشنال مارا رہا تھا 104 اس میں مارا رہا 57 گنگوں پہ ٹوٹل انہوں نے 155 رنز مارا رہا ہے پلیئر آف دا میچ کا بھی وارڈ دیا گیا ان کو جبکہ دیپا کودا کو ہی پلیئر آف دا سیریز کا بھی وارڈ دیا گیا جو ویل ڈیزرف کرتے تھے بہت بڑی سیریز ان کی ہوئی ہے آئرلینڈ کی بعد اب ان کا نیچ سارگیٹ ہوگا انگوین کے ساتھ ٹی ٹونڈی سیریز اور مجھے نہیں لگتا ان کو باہر کیا جائے گا نصف سکورڈ میں تجھ نہیں آئیں گے بلکہ مجھے یہ بھی نہیں لگ رہا کہ ان کو پلیئر آف سے باہر کیا جا سکتا ہے اور روید شرما اگر کپتان ہوں گے مجھے نہیں لگ رہا کہ بھائی ان کو باہر کیا جا سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے انہوں نے کرکٹ دکھائی ہے اپنی گیم دکھائی ہے سب کو جواب دے دیا ہے کیونکہ بات یہاں پر یہ کی جاتی ہے کہ یار اتنا جلدی یہ ٹیلنٹ آیا اور اس نے اپنے آپ کو ڈیلیور کر دیا اگر آپ دیکھیں گے ہمارے پاکستان میں بھی محمد حالیس آئے تھے لیکن اس سرکے سے وہ جو پی ایسل میں وہ ڈیلیور کر رہا تھا وہ آگے نہیں کر سکا اب اس کے ریزنز بھی ہیں اس کے پیچھے کہ آپ اس کو ڈی آئی میں موقع دیا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ڈی آئی میں بھی آیا تھا تو موقع تھا اس کے پاس وہ وہاں پر چلے کچھ گلپس دکھا سکتا تھا آپ نے جو اس نے ڈیو سٹک میں دکھائی تھی لیکن اس طرح سے وہ نہیں کر سکا تو اگر آپ دیکھیں گے تو اتنا حفیظ محمد حفیظ آپ کے یہ بات کر رہے ہوتی ہے کہ انڈیا جب اپنے ایک ٹیلنٹ کو ایک پروپر پروڈیکٹ بنا کر لاتا ہے اس لیے جب وہ ایک انٹرنیشنل لیول پر آتا ہے تو وہ ready to deliver ہو رہا ہے بلکل وہ اسی ٹائم اپنا implementation کر کے دکھاتا ہے جو اس کو plans دی جاتے ہیں اس کو execute کرتا ہے اور آپ دیکھیں دیپاکودہ نے پہلے match میں بھی execute کی اور دوسرے میں بھی کیا اور سب سے بڑھ کر اس کو یہ ڈر نہیں دا دیکھو اگر ہم نے دیکھا کہ ہماری ٹیم میں ایون ریزوان تک اگر آپ دیکھو تو بڑے انسیکیور رہتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں دیکھیں وہ نہیں بیٹھے آپ کی ویسنڈیز والی سیریز میں ایک بھی match میں نہیں بیٹھے لیکن دیپاکودہ جس کو پتا ہے کہ میری مین ٹیم میں شاید جگہ نہیں بنے گی مطلب آج کی ایننگ سے پہلے اس کو پتا تھا کہ میری ٹیم میں جگہ نہیں بنے گی دیرہ ویرات روہیت کیل راہل پانت کون کون ابھی نہیں ہے جڈے جا پتا نہیں کتنے پلیئر ابھی تو نہیں ہے جو آئیں گے جو اس مین ٹیم میں جائیں گے اس کو پتا تھا کہ شاید جگہ نہ ملے ملے لیکن اس نے جس confidence میں بلے بازی کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جس confidence سے وہ کھیل ہے وہ آپ کو الگ چیز نظر آتی ہے یہ آپ کو کسی اور ملک میں شاید نظر نہیں آئے گی کہ ایک نیا لڑکا آیا ہے اس کا تیسرا میچ ہے اور جس confidence سے وہ کھیل ہے یہ چیز آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کس طریقے سے جو نچلا لیول ہے وہاں سے آپ کا کتنا کام ہو رہا ہے میں سویل تنویر کو دیکھ رہا تھا وہ بھی یہ بات کر رہتے کہ وہ کہتے ہیں میں نے آج پل کھیلی ہے زہرہ پہلے ایڈیشن وہ کھیلے تھے ان کو پرپل کیا بھی ملا تھا وہی بات کر رہے تھے کہ یہاں پر جو ایک لڑکا آ رہا ہوتا ہے جو نیا یمسٹر آ رہا ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ کافی سر اسٹرے بیچ ان کے پلیر ہوتے تھے وہی بات بتا رہتے کہ جو اس کے اندر ایک بھوک ہوتی ہے مطلب وہ ایک بنا بنایا پرونکٹ نظر آتا ہے کہ آئی پر لوگ کھیل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں دوسری طرف انٹرنیشنل کے مین بولرز کھیل رہے ہیں اگر آپ کرنے لی دیکھیں اس ٹائم تو رماڈا بولٹ سعودی مطلب ہر بولر ہی آپ کو دنیا کا آپ کو مین بولر نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ریڈی ٹو کمپیٹ ہوتا ہے مطلب اس لیول سے کمپیٹ کرنے کو تیار ہے اب آپ دیکھیں اشان کشان آیا سنجو سمسن جیسو ہی آیا اس نے انڈین ٹیم آ کے ڈیلیور کیا پھر آپ دیپا گودا کی بات کریں یہ آیا ہے تیسرا میچ ہے اس کا آئی پہ اسے آ رہا تھا لیکن انٹرنیشنل میں آیا ہے ڈیلیور کیا اس نے تیسرے میچ میں سنچری بنا دی یہ چیز ہے کہ آپ ایک نیچے سے جب ایک پلیئر آ رہا تو آپ پرونٹ بن کر لارے ہیں محمد افیز سے بھی سوال پوچھا گیا تو محمد افیز بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی جو آئی پہ نے کہا ہے وہ پرونٹ بہت حالس پرونٹ پر یہاں رہا ٹیلنٹ ہوتا ہے جب آتا ہے آپ اس کو خراب کر کے بارے کر دیا ایک بات مجھے بتائیں ایک بات مجھے بتائیں دیپا گودا جو ہے اس کو ٹی ٹوئنٹی میں کھیل رہا تھا چانس کس میں ملا ہے ٹی ٹوئنٹی میں ہاری صاحب کو کان سے ملا ہے ٹی ٹوئنٹی کار میں چانس کان دیا ہے چانس آپ نے کان دیا ہے کھلتا کان کس نمبر پر تھا اوپن تو آپ نے چانس کان دیا ہے فائدہ جس فارمیٹ کا جو کھلاڑی ہے سب سے بڑی جو آپ کو تکلیف اٹھتی ہے اسی میں اس کو چانس ہی دیا ہے وہ بلی تو کہہ رہے تھے کہ راشل لطیف کی جو آپ کا ایک ٹیلنٹ پلیئر آتا بھی ہے جو ٹیلنٹی کھلاڑی آتا بھی ہے اس کو خراب کرتے ہیں اس کو آپ خراب کر دیتے ہیں محمد حریص ہے اب فینس اس کے پیچھے پڑے ہیں میں نے دیکھا ہے اس پر کیا حریص کی غلطی ہے اس کو آپ نے اس فارمیٹ میں کھلایا پہلے پڑے 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 دیتے ہیں جب اس کو موقع ملا تو فینس اس کو کہا جی اب اس کو فارق اس کو دفع کرو یعنی کہ آپ نے ٹیم انیمیٹ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے خراب کر دیا بڑے اچھے طریقے سے کھلا کر دیا نکال دیا ہیدر ایلی آپ کا آیا تھا بڑا ڈمسٹک میں مار رہا تھا انڈر ننیٹی نے بڑھا اچھا کر رہا تھا آپ نے اس کی باز لگا یہ حیدر علی کو لائے انڈر کو لائیںں چی لائیں وہ آیا آپ نے اس کو آپ نے کہا جی لل رہول آ گیا نہیں روحیت شرمہ صوری پہلے ہی پچاس مٹیف مٹا پہلے میکش میں انگلند کے گیس اس نے پچاس مٹیف مٹیف이었ر آپ نے کہا روحیت شرمہ آ گیا روحیت شرمہ آ گیا اب وہ کہاں روحیت شرمہ مٹا کہ Patter Going کہ وہ کدھر غائب ہو گیا ہمارا روی سے ہمارے ویراد پولی امر اکمل احمد شزا یہ ساری غائب نہیں پتا کدھر ہیں ہمارا پہلے آ جاتا ہے ابھی ہم اس لیے بات کر رہتے ہیں کہ اتنی جلدی ہمیں پلیئر سے کمپیٹ نہیں کرنا چاہیے پہلے اس کو آنے دے کیونکہ ہم اوپر لاکر ضائع کر دیتے ہیں اب حسن علی بھی ہے اس نے اپنے ورکم میں مر گایا پرفارمسز خراب تھی لیکن اس ٹائم بھی اس ٹرینڈیوٹ ٹیم کے ساتھ ہے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے دیپا خودا کو چانس انہوں نے پروپر دیا اور اس کو اب دیکھیں کہ اس سرکے سے ہرشل پٹیل کو انہوں نے سپورٹ کیا لے کر آ رہے ہیں امران ملک کو لے کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی سے بھی آیا کہیں کیسا بھی ہے لیکن انہوں نے اب دیکھیں امران ملک کی جرنیک ہے ایسا نہیں ہے کہ انڈیا کیلئے کوئی رانجی سے آیا ہے کوئی فرس پلس سے آیا ہے اور بھائی بڑا مجھدار انسیڈنس ہے عبدالسرمد جو ہیدر آباد سنڈائز ہیدر آباد کے ساتھ تھے تو انہوں نے تراجین انفٹ ہو گئی تھے تو ان کی ریپیسمنٹ چیتی تو عبدالسرمد نے کہا فرنچائز کو جی آپ دیکھ لیں میرے اسٹیٹ کا جمہو کا لڑکا ہے وہ لائے سے انہوں نے پسند آیا انہوں نے سیزن کھلا دیا وہ سیزن کی اچھا گیا انہوں نے ریٹین کی اگرے سیزن میں اس نے آؤٹسٹینڈنگ بول ڈالی ہر میچ میں ڈیڈ 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 سو پلس بول ڈالی اور آپ دیکھیں کس سرکس آئیسپل کی جو منجمنٹ کی اور پھر جو کوچی سے لوکل منس کو گروہ کی اور آپ دیکھیں کہ وہ ٹیم انڈیا میں آگیا اور بہت قریب ہے ورڈ کپ پھیلنے کے لئے اور اس نے جس طرح کا وہ آؤور ڈالیا آخری آؤور سترہ آؤور رنچ ہوئی تھا عزب چالی اور بتایا کہ نرس کیسے کنٹرول کرنی ہے ایون دو بولیں بہت اچھی ڈالی بہت بات ہے نو بول ہو گیا لیکن کہنے کا مست دیا کہ کتنا نرس کنٹرول کیا اس بندے اور ڈیلیور کر کے دیا تو یہ فرق آ جاتا ہے تھوڑا سا ڈسٹنس آ جاتا ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے پلیئر کو خراب نہ کریں ہمیں خراب نہیں کرنا چاہی کہ اب یہ میں آپ کو دیکھو نا تو بنگلہ دیش کا بھی حال ہے ہمارا حال ہی ہے بنگلہ دیش کا بھی حال ہے میں دیکھ رہا تھا ان کے بھی کوئی نیور کے آتے ہیں وہ بھی اس لن سے پراپر چانس نہیں دیتے انڈس سے چانس کے خراب کر دیتے ہیں ابھی اب دیکھیں آج بھی رسل انڈیس ہے یا ہار گئے بلکل ایسے ہی ہے لیکن جو میچ ہوئے وہ بھی ہار گئے رسل انڈیس سے برے حالات ہیں تو تھوڑا سا یہ چیز بہتر کرنی پڑتی ہے انڈیس میں بھی یہ چیز خراب ہے اگر آپ دیکھیں لیکن انڈیا میں وہ کلچر ملت ہو رہا ہے جو مجھے انگلینڈ کا کلچر نظر آ رہا ہے جو انگلینڈ کا کلچر نظر آ رہا ہے کہ دو دو ٹی میں کھڑی ہیں آج مورگن کو یہ لگا کہ میری ٹی میں ضرورت نہیں ہے وہ میس کا ورڈ کپ جتوائے گا اس نے انگلینڈ کی ایک سو پنتالیس سالہ کرکٹ آپ دیکھ لیں انگلینڈ کے مالے حالات انگلینڈ ورڈ کا اپنی کمی چیز سکتا ہے اس میں نہ آو دیکھا نہ آو دیکھا اس میں کہ میں جا رہا ہوں اس کو جب لگا کہ جو جنگ ٹیلنٹ آ رہا ہے وہ مجھے بہتر آ رہا ہے اور میں دو سال سے مجھے رن نہیں بان رہے لیکن جو بینچ میں بھی اٹھے ہوئے ہیں جم ونس ہو گئے فیلٹ سالٹ ہو گئے ایون لنیس ٹون کے والے سے بات ہو رہی تھی کہ ان کی شر جگہ نہ بنے تو اس کو لگا کہ کہ میں کپٹن ہوں اس لئے میں کھیل رہا ہوں لیکن میں کوئی کونٹریبیوٹ نہیں کر رہا بٹلا، اربریسٹو، سٹوکز، روئے ایک سے بڑھ کے ریک ہے تو میں اگر باہر بھی چلا جاؤں تو میری ضرورت نہیں ہے اس بندے نے ایک تو ایسا بھی ایک دم چھوڑ کے چلے گیا پہلے اس میں بٹلا کو گروہم کیا ایسا کپٹانی میں پھر وہ گیا یہ چیزہ آپ کو دھونی کی نظر آتی ہے دھونی نے ویراد کو گروہم کیا ویس کپٹان منا کے گروہم کیا اور اس کے بعد ایسا کپٹان منایا ایسا کپٹان منایا اور پھر بھی کھیلے ان اس کے ورڈ کپ تک ویراد کو کپٹان منایا اور پھر وہ گئے تو اور اگر آپ ویراد کی بات کریں ویراد بھی جیسے دو دار اٹھارا کا عشق اپتا ویراد کپٹن تھے لیکن ویراد نہیں تھے روحید سنما تھی اس کے در تو انہوں نے بھی آرام لیا یہ کہنے کے مقصد یہ کہ آپ ایک پلیٹ فرم کو ساتھ لگے بیل آئیکن کو بجائیے اور ایک اور کام کیجئے ہمارے فیضو پیج کو فالو کر لیجئے لنک پسکپٹین مزرگاپ میں ترابہ شکریہ بابای خیال کے گھر اللہ حافظ